بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتے ہوں سب لوگ ٹھیک تھا خیر خیر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ترکی کی بہتی مشہور اور خاص زبردستی ریسپی جس کا نام ہے جی ٹرکیش سیخ کباب یہ ہم نے ایک ریسٹرنٹ میں ٹرائر کیے تھے تو میں نے کہا اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ بہت ہی مزیدار بندے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اس کے لیے جو انگریرنز چاہیے ہمیں سب سے پہلے ہم نے بیف لے لیا جی مٹن میں بھی اس کو آپ بنا سکتے ہیں اس کو چکن کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن میں بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں تو بیف لے لیا جی پیاز میں نے لے لیا جی دو میڈیم سائز کے اور ہاری مرچیں آنٹ سے دس ہارا دنیا آدھی گھٹی کے قریب اور جو درائی سپائسی میں جائیں گے اس میں میں نے لے لیا جی ایک کٹیوی لال مرچ پیسٹ ہے دو کھانے کے چمچ دردرہ سا کٹا ہوا جو دھنا ہوا زیرہ ہے وہ ایک کھانے کا چمچ ہے غیرہ مسالہ آدھا کھانے کا چمچ ہے لال مرچ ہسپی ضرورت ہسپی زائکا آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جتنا سپائسی آپ کھانا چاہیں میں نے اس میں آدھا کھانے کا چمچ کیے اور موٹا کٹا ہوا خوشک دھنیاں وہ بھی میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے اور بلیٹ پیپر کالی میٹ جو ہے وہ میں نے آدھا چاہ کا چمچ استعمال کیے اور اس جو ترکش کباب ہے اس کی جو سب سے مین یکی انگریڈنٹ کہلیں آپ خاص اس کا وہ کہلیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بیف کی چربی اگر اس میں آپ بیف میں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں بیف کی ہی چربی استعمال کریں گے تو اس کو میں نے اچھے فریز کر لیا اچھے سے اور اب اس کو چوپر میں ڈال کے اچھے سے چوپ کر لیوں گی آئیے چلتے ہیں اس کی میکن کی طرف کہ اس کو بنانا کیسے تو سب سے پہلے آپ نے چربی جو ہے وہ لے کے چوپر میں چوپ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے پیاز جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے چوپر میں چوپ کر کے اس کو نکال دینا ہے اس کا پانی جو ہے وہ نچوڑ دینا ہے چربی کو میں نے اچھے سے اس طرح سے پیاز جو ہے جو ہے آپ نے چوپر میں بلکل باریخ تھا پاودر بنا لیا ہے جو پیاز تھا اس کو مینے سے کر لیا ہے اب اس کو مینے چوڑ کے پانی اس کا بلکل ختم کر دوں گی اور دوبارہ کیمہ کے تاریز کو شامل کر جائیں کیمہ ہم نے دوت سے تین مطبعہ مچین سے چوپر سے نکال دیئے اور یہ دیکھیں اس کا تیکسٹر بلکل باریک ہو گئے اب ہم اس کے ڈائی ڈنگلیونس جو ہیں وہ خوشت جو مطالے ہمارے پاس روز میں شامل کریں گے اور لیسن ادرک کا پیسٹ اور سپائسز سپائسز آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ کو تیکھا لکھتا ہے آپ کو کل لیں نہیں لائٹ مصالے کھاتے ہیں تو کم ڈالیں نمک بھی آپ ہز پہ ضروری کم یا تیز جتنا آپ کو جیسے اچھا لکھتا ہے ویسے میں نے یہاں پہ ایک زیادہ کھائی کا جنٹ آئے ایک چمچے ہوں اور ساتھ ہی ہمیں چربی برائنڈ کی تھی وہ بھی سمیٹ کر دیں گے اور اس کو دوبارہ پہ کر دیں گے چوپ رائز کر لیں گے چوپر میں یہ کیمہ ہمارا جو ہے بلکل تیار ہو گیا ہے اور ہم اس کی سیخ کواب بنائیں گے اس کے لیے میں تھوڑا سا تھیلی پر پانی لگنا ہے اور سیخوں کے پر بھی ہلکا سا پائل لگا دیں اور سیخوں کے پر بھی ہلکا سا پائل لگا دیں سا کھین کریں ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے سیخ کباب کا پلٹر جو ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کی خوشبور ہے میرے کچن میں یہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں اور اب تو یہ بہت ہی مزدار سی ریسپی ہماری ریڈی ہو گئی ہے ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ